اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیروفیت سے ہوں گے آج کل مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے ڈن بیس والا میں آپ کو کچھ شاٹ کٹ بتاتا ہوں کہ آج کل یو اے ای میں خاص کر کچھ ایسے کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں میں نام نہیں لوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ورک پرمٹ آپ کو دیں گے پوری فائل ہم ریڈی کر کے دیں گے ڈائریکٹ آپ امبیسی میں جاؤ گے ہم نے آپ کے وہاں ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں ہمارا وہاں پر آدمی ہے اور آپ کا ویزا لگ جائے گا اس وقت ہر کسی کو پتا ہے کہ پولینڈ کے ویزے نہیں لگ رہا ہے خاص کر سعودی عرب سے سعودی عرب نے دوہزار تیس میں بیتہاشہ ویزا دیا ہے دوہزار چوبیس میں ابھی تک اس کے ویزے نہیں اپروو ہو رہے ہیں کسی کے بھی نہ میرے نہ کسی اور کنسلٹن کے کسی کے بھی ویزے اپروو نہیں ہو رہے ہیں جہاں پر اس طرح کے معاملات آتے ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پھر سیکنڈ پارٹی ہے جو ہے وہ بھی اپنا جوش لیتی ہیں تو کچھ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ڈائریکٹ امبیسی میں رابطہ ہے ہم نے آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ امبیسی میں بھیجنے ہیں آپ نے کسی اپائیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پاسپورڈ لے کر امبیسی میں جانے ہمارا بندہ آئے اور آپ کو لے کر جائے گا اور چودہ دن کے بعد آپ کو ویزہ مل جائے گا سیم پراسس ہے ان کے بھی کہ اتنے پیسے آپ نے پہلے دینے ہے اتنے پیسے آپ کے ورک پرمٹ آنے کے بعد آپ نے دینے ہے اور باقی کے پیسے ہم نے آپ سے ویزہ لگنے کے بعد دینے ہے دوستو پہلے والی دو قسطے جو ہیں وہ انہوں نے لے لینی ہے اور باقی آپ کا سیم اسی طرح پراسس ہو گئے جس طرح میں کر رہا ہوں یا کچھ اور لوگ کر رہے ہیں تو اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو اپائیمنٹیں مجھے ملی ہیں اس ویک میں ٹھیک ہے اب یہ اپائیمنٹیں یہ اس طرح کی ہیں پہلے کچھ اور طریقے کا تھا لیکن ابھی ان کا فارمنٹ چینج ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویزے اپریل میں ملنا شروع ہو جانے تھے اس بات کی ہمیں اطلاع ملی تھی لیکن اپریل میں کسی کا بھی ویزا نہیں ملا اب یہ اطلاع مل رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ مئی میں یہ ویزا ملنا شروع ہو جائیں گے پولنٹ سے اب میرے نہیں آپ کسی کے بھی ویزے فیلوحال اپروف نہیں ہو رہے ویزا نہیں دے رہے جتنی بھی اچھی کمپنی ہو جتنی بھی اچھے ڈاکومنٹ ہو آپ کا پھر بھی ویزا رفیوز ہو رہا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوٹا نہیں ہے اور کوٹا ملنے کے بعد ہی یہ ویزا جاری کریں گے اور کوٹا پہلے سے ہی منظور ہو چکا ہے بس انشاءاللہ انہوں نے ویزے دینا شروع کرنے ہیں اب یہ دیکھیں یہ یہ مئی میں جو ان کا فارمیٹ چینج ہوا ہے کیونکہ یہ اپنیٹ کرتے رہتے ہیں پہلے اپائیمنٹ کا اور فارمیٹ تھا ابھی اپائیمنٹ کا اور فارمیٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مئی میں یہ ویزا ملنا شروع ہو جانے ہیں دو اپائیمنٹیں مجھے ملی ہیں جی ایک ہے تیرہ پانچ دو ہزار چوبیس کی محمد عرفان شاہ محمد عرفان شاہ کی اپائیمنٹ ہے انہوں نے ورک پرمیٹ ہمارے سے لیا تھا اور دوسرے ہیں جی شاید اکواد اور ان کی پندرہ پانچ دو ہزار چوبیس کی اپائیمنٹ ہے یہ دو اپائیمنٹیں میرے پاس ہیں انشاءاللہ ان کے مکمل کالزان مکمل فائلیں ہم ریڈی کریں گے اور ان کو امبیسی بھیجیں گے اور امبیسی بھیجنے کے بعد جو بھی انشاءاللہ ویزا ملے گا ہم ویڈیو اس بھائی کے ساتھ بنا کر ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں گے آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویزے نہیں مل رہے ہیں یہ سب ایک جناب لوگ اس طرح کی غلط فہنیے پھلا رہے ہیں کہ پولنڈ نے ویزا دینا مند کر دیا ہے ہمارا اس طرح آدمی ہے ہم ایسے کر دیں گے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ویزے منظور ہونے ہیں تو سب کے ہونے ہیں ابھی فیلحال ویزا کسی کو نہیں مل رہا اور جو لوگ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا یہ ویزا مل آئی ہم کو یہ ویزا مل آئی وہ پہلے کے ویزے ہیں ہاں دبائی سے ویزے اپروو ہو رہے ہیں قطر سے ویزے اپروو ہو رہے ہیں لیکن سعودی عربیہ سے فیلحال ویزا نہیں مل رہا تو انشاءاللہ جیسے ہی ویزا ملنا شروع ہوگا ہم آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے یورپ ہے اس میں دیر ہوتی ہے اس طرح کے کام ہوتے ہیں لیکن پریشانی تو تب ہوگی نا جب ہم کہیں گے کہ بھئی ویزے نہیں لگ رہے تو بھئی اللہ حافظ نہیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ فل کاپریٹ کریں گے ہم آپ کو پھر اگر ورک پرمیٹ مگوانا پڑا پھر مگوا کر دیں گے جب تک انشاءاللہ ویزا نہیں لگتا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ حمد نہیں ہاتے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہی کام ہے آپ یقین کریں کہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے دوسرے کاموں پر ہم نے ورک پرمیٹ کی جتنی بھی پیمٹ ہوتی ہے یا آگے کمپنی کو دیتے ہیں تاکہ ہماری کو پریشانی نہ بنے ہماری کوشش ہے کہ بھائی بندے کے اوپر پوری پیمٹ ہم انویسٹ کرتے ہیں ہم اس میں سے کوئی پیسہ اپنے اوپر نہیں لگاتے ٹھیک ہے کچھ چند روپے یہ چند سو سمیلے ہیں کہ وہ ہماری مچپوری ہے یہاں پر لگانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی پیمٹ ہوتی ہے ہم نے آگے پولے ٹرانسفر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ کر کے اچھے سے اچھے ڈاکوپنس جو ہے وہ مگوائے جائیں تاکہ ویزا لگنے کے چانس زیادہ ہو تو وہی مسئلہ ہے کہ بھائی ویزا وہاں ان کے پاس کوٹا نہیں ہے کوٹے کی ویڈیا سے ویزا کسی کبھی نہیں لگ رہا اور جب ویزا لگنے اور انشاءاللہ جس طرح دوہزار تیس میں ویزا لگے ہیں ویڈیوز منائی ہیں انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں بھی وہ سارا کام ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو بھائی اپنا قیمتی کومنٹس جا وہ لازمی دیا کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل سکے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ